تو یکرین کے شہر میں تباہی کا سلسلہ جاری ہے جو روس کی طرف سے ہو رہے ہیں ید کو شروع ہوئے پچیس دن گزر گئے ہیں اور ہر شہر اب خندر میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے روس کی سینہ نے اپنی رنیتی تھوڑی بدلی ہے اب وہ رہائشی علاقوں کے ساتھ ساتھ یکرین کی جو ڈیفنس کے ٹھکانے ہیں ان کو بھی نشانہ بنا رہا ہے تاکہ وہ پلٹ وار نہ کر پائیں روس اور یکرین کے بیچ مہاید کو آج پچیس دن ہو گئے ہیں یکرین پر قبضے کے لیے روس لگاتار الگ الگ شہروں کو نشانہ بنا رہا ہے یکرین بھی روس کے سینکوں کو لگاتار ٹک کر دے رہا ہے روس اب یکرین کی سینہ کو کمزور کرنے میں جھٹا ہوا ہے روس کی کے اے پیفٹی ٹو کریو نے یکرین کے آمڈ فورس دیپو کو سٹیک مسائل سسٹم کی مدد سے تباہ کر دیا ہے خارکیو سمیت کئی شہروں پر روس کی سینہ لگاتار گولی باری کر رہی ہے خارکیو سمیت جن شہروں میں یکرین کی سینہ کی یونٹ تینات ہے بہاں زیادہ تباہی کی کوشش روس کر رہا ہے صرف زمین اور آسمان ہی نہیں بلکہ سمندر کے راستے بھی روس گھیرابندی کو بڑھا رہا ہے روس کے جہاج اوڈیسا کی طرف لگاتار بڑھ رہے ہیں وہیں یکرین کی سینہ بھی روس پر لگاتار پلٹ بار کر رہی ہے روس کے بارڈر کے قریب یوکرین کے سینکو نے ایک ریلوے پل کو تباہ کر دیا یوکرین کی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سے روس کے سینکو کو ہتھیار اور دوسرے ضروری سامان پہنچانا مشکل ہوگا وہیں ماریو پول کے چیچن ریپبلک کے سینکو نے روس کے خلاف مورچہ کھولا ہوا ہے ماریو پول شہر میں بھی ہر طرف تباہی ہی تباہی دکھائی دے رہی ہے سیٹیلائٹ تزویروں میں تباہ ہوئے تھیٹر کا حال صاف دکھائی دے رہا ہے ماریو پول کے میئر نے آروم لگایا ہے کہ یوکرین کے لوگوں کو زبردستی روس بھیجا جا رہا ہے وہیں یوکرین کی ائرپورس کمان نے شنیوار کو روس کے تین ہیلیکاپٹر مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے ائرپورس کمان نے کہا ہے کہ یوکرین کے آسمان میں اب روس کی موجودگی زیادہ نہیں دکھ رہی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا